ہلو دوستو کیسے ہو سب لوگ بڑیا مزے میں اور جیسا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریے میری لینے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بھی آپ لوگ دعا کرتے ہیں اور میں آپ کی دعاوں سے بلکل ایک دم بہت بڑیا ہوں مزے میں ہوں دوستو ریسنٹلی بہت سارے دوستوں نے مجھ سے یوٹیوب کے میرے جو اور ویڈیوز میں ڈالتا ہوں اس پر کمنٹس میں پوچھا کہ بھائی یہ یا پھر ایمیل بھی آیا کہ بھائی یہ بتائیے کہ یو ایس کیسے آئے امریکہ آیا کیسے جائے تو یہ ایک بڑا ہی ہوت ٹاپک ہے سب لوگ جانتے ہیں بہت لوگ یو ایس آنا چاہتے ہیں سب کا سپنا ہوتا ہے یو ایس آنے کا دوستو آج میں اس بارے میں بات کرنے والا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے آپ یہ ویڈیو ایک دم لاس تک دیکھئے تو امریکہ آنے کے لیے جو سب سے پہلی اور موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کو آپ کا چاہیے پاسپورٹ پاسپورٹ کا ذکر مجھے معلوم ہے سب لوگوں کو پتا ہے کہ بھئی انٹرنیشنلی جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے میں نے کیوں کہا کیونکہ جب آپ لوگ جن لوگوں کا پاسپورٹ نہ بنا ہو ابھی تک نہیں بنوایا ہے وہ لوگ اس بات کے لیے زیادہ دھیان دیں تو جب پاسپورٹ ہم بنواتے ہیں تو اس میں جب بھرتے وقت سیکشن ہوتا ہے نام اپنا کیسے آپ چاہتے ہیں پاسپورٹ پہ آئے تو اس میں ہوتا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نیم یا پھر آپ کا یہ گیون نیم انسر نیم تو نام کو اس ہی طرح سے لکھیں کہ فر ایجامپل ایسا مان لی جی کسی کا نام ہے روحن گپتہ روحن جو ہے وہ ہوگا فرسٹ نیم گپتہ جو ہے وہ ہوگا لاسٹ نیم ٹھیک ہے ادھر وائز کئی بار لوگ کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ نیم میں ہی روحن گپتہ پورا ایک نام ایسا لکھ دیں گے اس کے بعد جب آپ ویزا کے لیے فارم بھرتے ہونا تو اس میں نئے انسان کو کنفیوزن ہوتا ہے اگر کسی کے جو پاسپورٹ پہلے لوگوں نے بنوا لیا ہے کسی کا آل لیڈی بنا ہوا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے تو اس کے لیے بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بھی آپشن ہے لیکن جن کا نہیں بنائیں وہ اس بات کا دھیان رکھ سکتے ہیں جو کہ یہ سمپل ہو جائے گا ان کو فارم بھرنے کے لیے جو اس کے بعد بہت ضروری چیز ہے وہ ہے آپ کو چاہیے یو ایس گورنمنٹ سے پرمیشن اور وہ پرمیشن کیا ہے وہ ہے ویزا ٹھیک ہے ویزا بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نون امیگرینٹ ویزا امیگرینٹ ویزا امیگرینٹ ویزا کیا ہے پہلے میں اس کے بارے میں بات کہتا ہوں امیگرینٹ ویزا ہے کہ بھائی اس میں ایک یو ایس گورنمنٹ کو پہلے ہی پتا ہے وہ جانتی ہے کہ جو انسان کو ویزا ملا ہے اس کی کہیں نہ کہیں یہ انٹینشن یا خواہش ہے کہ وہ جا رہا ہے یو ایس اور وہاں جا کر بس بھی سکتا ہے اس بات کے چانسز ہیں تو یہ یو ایس گورنمنٹ کو پہلے ہی پتا ہے جیسے کہ اس کی ایک بہت ہی جو فیمس ہے اس کی کٹرگی ایچ ون بی ویزا تو یہ نون امیگرینٹ ویزا میں آتا ہے اور اس میں پہلے سے یو ایس گورنمنٹ کو پتا ہے کہ جو بندہ ایچ ون بی ویزا پر آ رہا ہے یہ رکھ سکتا ہے امریکہ میں ان فیوچر دوسرا جو کی جس کی وائیڈ رینج ہے نون امیگرینٹ ویزا کہ یو ایس گورنمنٹ کو آپ کو جو بندہ نون امیگرینٹ ویزا کے لیے بھر رہا ہے اس کو یہ ان لوگ کو احساس دلانا یا ان لوگ کو یہ جتا دینا ہے کہ بھئی وہ جو یو ایس جا رہا ہے وہ صرف کسی ایک چھوٹی ٹریپ کے لیے جا رہا ہے جس بھی مقصد سے جا رہا ہے اور وہ واپس اپنے دش دیش واپس لوٹ کے آئے گا تو یہ بہت ہی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ چاہیں اس کو جیسے بھی یہ احساس دلائیں جیسے بھی کوئی بھی کاغذ دکھائیں کیسی بھی ہو لیکن اس کو یہ انٹینشن آپ کو اپنی کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ یو ایس ایک چھوٹی سی ویزٹ کے لیے جا رہا ہے کچھ شورٹ ٹائم کے لیے اور اس کے بعد آپ کو اپنے دش واپس آنا ہے اچھا نون امیگرینٹ ویزا میں جو ہے کئی سارے ویزا ہیں جیون ویزا ایک ہوتا ہے جس میں لوگ اسٹڈیز کے لیے ایکسچنج ویزا کہلاتا ہے اس پہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایف ویزا ہے دوستو اگر جیسے آپ نہ پڑھائی کے لیے آ رہے ہیں نہ جاپ کے لیے آ رہے ہیں اور صرف گھومنے کے لیے آپ کو آنا ہے تو پھر اس کے لیے جو ویزا ہے گھومنے کے لیے آنا ہے یا پھر بزنس کے پرپس سے کسی اس سے آ رہے ہیں تو اس کے لیے جو ویزا ہے وہ ہے بیون بی ٹو ویزا جو انٹینشنز ہیں اس کی اس سے ہی کلیر ہے کہ بھئی اس کو ٹورسٹ ویزا یا پھر بزنس ویزا بھی کہتے ہیں سو کہ سپوز بھئی بزنس ویزا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ بزنس ویزا ہے تو آئی ہاں آ رہے ہیں تو آپ بزنس کر سکتے نہیں کہ آپ کو ایک شورٹ ٹرم کے لیے آنا ہے لوگوں سے ملنا ہے ان کا سیٹ اپ دیکھنا ہے جن کے ساتھ آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر کانفرنس وغیرہ میں آنا ہے کسی ایک شورٹ ٹرپ کے لیے تو بھی یہ جو ویزا ہے بزنس ویزا ہی آپ کو ملے گا بیون بی ٹو ویزا کے لیے آپ اپلائی کریں گے ایک ہے کہ بھئی آپ کو بس صرف ہی یو ایس کھومنا آنا چاہتے ہیں یو ایس دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی یو ایس ہے کیسا ہے تو اس کے لیے بھی ٹوریزم ویزا بی ون بی ٹو ویزا تب بھی بھی آپ کو یہی ویزا لگے گا سپوز آپ کو کسی نے انوائٹ کیا ہے شادی میں بلایا ہے تب ہی بھی یہی ویزا لگے گا اگر آپ کوئی اپنا علاج کے لیے یہاں آنا چاہتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سیلیبرٹیز جو ہے وہ یو ایس میں آتے ہیں علاج کرانے تو وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری والے ویزا میں بی ون بی ٹو کیٹیگری کے ویزا میں ہی آتے ہیں تو دوستو اس بی ون بی ٹو ویزا کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ کو کیا کیا کرنا پڑے گا وہ میں بتاتا ہوں تو اس میں ایک چیز ہے پہلے شورٹ میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم سب چیز سارے پوائنٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو اس میں آپ کو ایک فارم ہوتا ہے ڈی ایس ون سکسٹی وہ فارم بھرنا ہے فیس بھرنی ہے فنگر پرنٹنگ کرنی ہے اور سب سے لاست ہے انٹرویو کرنا ہے تو یہ چار سٹیپ آپ کو کرنے پڑیں گے ناو اب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو ہے وہ آپ کو بھرنا ہے ڈی ایس ون سکسٹی فارم جو ह ہے اس کا ڈسکرپشن میں ڈالوں گا اس میں نیچے تو آپ اس لنگ کے تھوڑ بھی جا سکتے ہیں اس ڈی ایس ون سکسٹی فارم میں آپ کو کیا بھرنا ہے آپ کو جو بھی انفرمیشن اس میں چاہیے وہ آپ کے پاسپورٹ سے جائے گی تو وہ پاسپورٹ آپ اپنے ساتھ رکھیے جب ڈی ایس ون سکسٹی فارم بھرتے ہیں اس کے لیے ایک اور ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ کا ٹو بائی ٹو کا سوفٹ کوپی چاہیے ہوگی آپ کے فوٹو کی تصویر کی تو وہ اس کو آپ جس کمپیوٹر سے بھر رہے ہیں وہاں پر آپ اس کو اسی کمپیوٹر میں کہیں سیو کر کے رکھیں کیونکہ اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی تو یہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم بھرنے کے بعد آپ اس میں کیونکہ اس میں یہ فارم جو آپ کو بھرنا ہے نا یہ آپ کو اپنے سارا سارا فارم جو ہے آپ کے پاسپورٹ سے اس کی ڈیٹیل جائے گی تو آپ ایک ایک کر کے اپنے پاسپورٹ کی ساری ڈیٹیل نام پتہ جو بھی سب کچھ ہے وہ سب ٹائپ آپ کو آن لائن ہی ٹائپ کرنا ہے کمپیوٹر پہ ایسا پینس نہیں لکھنا ہے اور اس میں سیو کرنے کے option بھی آتے رہتے ہیں کہ آپ ہر اسٹیپ پہ جو آپ نے بھر دیا ہے اس کو آپ سیو کرتے رہی ہے تاکہ کسی وجہ سے انٹرنیٹ کنیکشن چلا جاتا ہے کوئی بات ہو جاتی ہے تو آپ واپس اس پوائنٹ پہ جا سکتے ہیں جہاں آپ نے چھوڑا ہے ڈی ایس ون سکسٹی فارم بھرنے کے بعد جو ہے آپ کو اس کی ویزا کی فیس بھرنی ہوتی ہے یہ فیس جو ہے لگ بارہ ہزار کے آس پاس ہے یہ فیس آپ آن لائن بھر سکتے ہیں اور اس کا لنک بھی میں آیا نیچے پیسٹ کر دوں گا کہ کیسے بھرتے ہیں یا کہاں بھر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے ڈی ایس ون سکسٹی فارم بھر دیا آپ نے فیس بھی بھر دی ٹھیک ہے اب آپ جو ہے وہ لیں گے فنگر پرنٹنگ کا اپوائنٹمنٹ انٹرویو کا اپوائنٹمنٹ سو فنگر پرنٹنگ کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ انٹرویو کے اپوائنٹمنٹ سے کم سے کم 24 گھنٹہ پہلے یا ایک سے دو دن پہلے کم سے کم وہ آپ رکھیں گے ٹائم اس سے زیادہ ہو آپ کے لیے بہتر ہے مطلب جیسی بھی آپ کی سہولیت ہو اب جب آپ فنگر پرنٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کیا کیا چاہیے آپ کو چاہیے ڈی ایس ون سکسٹی فارم کی کوپی جو آپ نے فارم بھرا ہے اس کی ایک آن لائن آپ کو لاس میں کوپی ملتی ہے کنفرمیشن ملتا ہے وہ آپ اس کا سوفٹ کافی سیف کر لیجیے اس کا پرنٹ آؤٹ لیجیے وہ چاہیے آپ کا پاسپورٹ چاہیے اور آپ کا جو انٹرویو کا جو جب ڈیٹ لیتے ہیں تو اس کا بھی ایک کنفرمیشن نکل کے آتا ہے اس انٹرویو ڈیٹ کی کنفرمیشن لے کر جائیے کیونکہ وہاں پر یہ ان پر ان تینوں چیزوں پر اس ٹیمپ لگا کے آپ کو واپس کر دی جائے گی تو دوستو اب بات کرتے ہیں ہم انٹرویو کی کہ اب آپ ڈی ایس ون سکسٹی فارم بھر دیا فیس بھی بھر دی اور آپ کا فنگر پرنٹنگ بھی ہو گئی فنگر پرنٹنگ کے بعد جو بھی سٹیمپ لگنا تھی آپ کے پاسپورٹ پہ دی ایس ون سکسٹی فارم کے کنفرمیشن پہ انٹرویو کے کنفرمیشن پہ وہ سب کچھ ہو چکا ہے اب آپ ریڈی ہیں انٹرویو کرنے کے لیے تو جب آپ انٹرویو کرنے کے لیے جائیں گے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ اپنے سارے ڈاکیمنٹ ساتھ میں لے کر جائیں گے جو آپ کے فنگر پرنٹنگ کی ٹائم پر سٹیمپ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے چار کوپیز آف فوٹو کی جو کی فوٹو کی اس اس کے لیے جو آپ ویب سائٹ پر جا کے دیکھئے کہ جو فوٹو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے کیونکہ بیک گراؤن وغیرہ کبھی چینج ہو سکتی ہے میں آپ کو اس لیے یہاں نہیں بتا رہا ہوں کہ میں بتا دوں اور پھر آپ کو ایسا کر کے لے کے چل جائیں اگر ان کیس وہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ناؤ اب آپ جب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں جو آپ کا انٹرویو لے کا بندہ جو ونڈو کے اس طرف بیٹھا ہے آپ کو دو چیزوں پر کنونس کرنا ہے پہلا کہ آپ فائننشلی کیپیبل ہے سرونگ ہے امریکہ جا کر گھوم کر واپس آنے کے لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھئی اتنا پیسہ ہے کہ آپ امریکہ جائیں اپنے گھومے پھریں اور وہاں آپ کو کوئی دکھت نہ ہو دوسری چیز جو ہے وہ ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ شو کرنا یہ انٹینشن اپنی اس کو جتانا کہ بھئی آپ جا رہے ہیں شورٹ ٹائم کے لیے جتنے بھی وقت کے لیے اس کے بعد آپ واپس لوٹ کر آئیں گے تو آپ کو اپنی جو بھی ٹائز ہیں انڈیا سے جیسے بھی آپ اس کو یہ بات جتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کام کرتے ہو یا آپ کا پورا پریوار یہاں پر ہے اور یا جو بھی ڈاکیمنٹس اس کے لیے آپ کو لگیں گے کہ بھئی آپ کو اس کو کنونس کرنے کے لیے تو وہ آپ کو اپنے پاس ساری چیز رکھنی ہے ناو واپس ہم آتے ہیں فائننس پر کہ بھئی آپ کو آپ اس کو یہ دکھانا ہے کہ بھئی آپ جا رہے ہو اور آپ اس جتنے ٹائم پیریٹ کے لیے جا رہے ہو اس میں آپ اپنے آپ کو سسٹین کر سکتے ہو ہاں پر اپنا خرچہ چلا سکتے ہو کہ سپوز دو سے تین ہفتے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو کتنا پیسہ چاہیے وہ آپ سے پوچھے گا بھی تو آپ یہ مان لیجئے کہ دو سے تین ہفتے کے لیے اگر آپ گھومنے آ رہے ہیں تو آپ کو چھے سے آٹھ لاکھ روپے کہیں لگ سکتے ہیں اتنا پیسہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ کو جو اسٹیٹمنٹ ہے ہو لے کے جانا پڑے گا اتنا پیسہ ہونا چاہیے اور وہ جو پیسہ ہے ایسا نہ ہو کہ اگر چھے سے آٹھ لاکھ روپے دکھانا ہے تو آپ کسی نے آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے ہی ٹرانسفر کیا ہے نہیں نہیں وہ اس کو بالکل نہیں مانے گا اگر آپ کہیں سے آرنجمنٹ کرنا بھی ہے تو آپ کو پچھلے چھے مہینے کا اسٹیٹمنٹ دکھانا ہے تو آپ کم سے کم چھے مہینے پہلے سے آپ کے اکاؤنٹ میں لگا تار چھے سے آٹھ لاکھ روپیہ وہاں پر بنا ہونا چاہیے تب وہ اس پوائنٹ کو مانے گا کہ ہاں بھئی یہ ہے اور وہ آپ سے پوچھتے بھی ہے پھر آپ کو وہ جو بات ہے کہ بھئی آپ کو اپنی انٹینشنز جو ہے وہ شو کرنی ہے کہ بھئی آپ جاؤ گے اور آپ واپس لوٹ کر آو گے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا تھا یہ ایک نون امیگرنٹ ویزا ہے تو ان کو سب سے پہلے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے بائی ڈی فالٹ ان کی جو بھی ٹریننگ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے واپس لوٹ کر آئے نا تو آپ کے پاس آپ کے زمین کے کاغذات آپ کے بزنس کے ریجسٹریشن یا پھر جو بھی کچھ ایسی چیز جو پروف کر سکتی ہو آپ کی انٹینشن کہ آپ جائیں گے اور واپس لوٹ کر آئیں گے وہ سب آپ کو ساتھ رکھ کر لے کر جانا چاہیے تو یہ کام آدمی کے لیے ہے جیسے کہ مالی جی کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ جا رہا ہے آپ اسے کیسے فائننشل اپنا وہ دکھائے گا سٹوڈنٹ تو کماتا نہیں ہے تو اس کو اپنے سارے سارے سٹوڈنٹ کے ساتھ کیونکہ وہ سٹوڈنٹ ہے وہ پلس اس کو اپنے اگر اس کے ماتا پتا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کے بینک اکاؤنٹ کے سٹیٹسمنٹ پلس ان کی پرمیشن کا ایک لیٹر وہ ساتھ میں اس کو رکھنا پڑے گا اگر کوئی بزنسمنٹ جا رہا ہے تو بھئی اس بزنسمنٹ کو کیا دکھانا ہے اس کو اپنا پہلے ہوئی فائننشل کے لیے اپنے اکاؤنٹ وغیرہ کی ڈیٹیل سب دکھانے پڑے گی کہ اس کے پاس کافی پیسہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ سسٹین کر سکے جائے گا پلس اس کو اپنے انکم ٹیکس ریٹرن تین سال کے کم سے کم وہ سب دکھانا چاہیے کہ بھئی ہم کہ وہ یہاں پر اس کا ویل سیٹل ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ چھوڑ چاڑ کے کچھ ایسے بھاگ رہا ہے تو جس سے کہ یہ بات کلیر ہو جائے گی آپ کی انٹینشنز کلیر ہو جاتی ہیں کہ آپ جا رہے ہیں چھوٹے ٹائم کے لیے اور آپ اپنے دیش واپس لوٹ کر آ جائیں گے اگر آپ کوئی بھئی ایسا سرویس پیشہ ہے جو آدمی کہیں سرویس کرتا ہے تو اس سرویسمن کے لیے کیا ہے تو فائننشل وہ سیم رہے گا بینک کے سٹیٹمنٹ دکھائیں گے اس کے ساتھ اس کو اس کو اپنی سیلی سلپس دکھانی ہے کہ بھئی اس کی لگاتار سیلی آتی ہے وہ یہاں پر لگاتار کام کر رہا ہے اور اس کو بھی اپنے انکم ٹیکس ریٹرنس کے پیپر دکھانے چاہیے رسات میں رکھنے چاہیے دوستو کیونکہ یہ کچھ نہیں پتا ہے کہ وہ جو انسان جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے آپ سے کیا مانگ بیٹھے ہو سکتا ہے وہ آپ سے کچھ بھی نہ مانگے جو میں نے بولا اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایسی چیز مانگ لے کہ پھر آپ سوچو کہ ارے یہ تو ملائے نہیں اس لیے آپ کو تیار اس حساب سے ہو کر جانا ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس ہے تو دوستو ایک اور اس میں بات ہے کہ اگر آپ اپنے خرچے پر نہیں جا رہے ہیں تو پھر کیسے جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی سپانسر کر رہا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے بھائی ہے بہن ہے دوست ہے جو بھی قریبی آپ کا ہے وہ آپ کو سپانسر کرے گا اس سپانسر کے لیے اس پانسرشپ کے لیے آپ کو اب اس بندے کو اپنی ساری چیزیں انفرمیشن دینی ہوگی اس کو انفرمیٹیشن لیٹر دینا ہوگا اس میں اس کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ دکھانے ہوں گے چھ مہینے کے اس میں اس کو سیلی سلپ دکھانی ہوگی اپنا ایک ایڈنٹیٹی پروف جو کہ اس کا ڈرائیورس لائسنس یا اس کا پاسپورٹ ہو سکتا ہے وہ دیکھانا پڑے گا یا اس کے اور جو کاغذات ضروری ہیں کہ سپوز اگر وہ ویزا پہ ہے تو ویزا کی کوپی گرین کارڈ ہولڈر ہے تو گرین کارڈ کی بھی ساتھ میں کوپی یا پھر اگر وہ یو ایس سٹیزن بن چکا ہے تو اس کا یو ایس کا پاسپورٹ تو یہ ساری چیزیں اس بندے سے آپ کو چاہیے انٹرویو کے ٹائم پر تاکہ آپ جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہے بندہ آپ سے اگر وہ مانگتا ہے تو آپ یہ سارے ڈاکیمنٹ اس کو دکھا سکو کہ بھائی مجھے کوئی سپانسر کر رہا ہے تو دوستو اب آپ سے میں بات کرنے والا ہوں یہ بہت ضروری ہے آپ اس کو بہت ہی دھیان سے سنیں کہ جب آپ ویزا انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ڈاکیمنٹ میں آپ کے کہیں پر بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی ڈیٹیل آپ کے پاسپورٹ سے اور آپ کے ڈی ایس ڈی سکسٹی فرم بھرا ہے اس سے کہیں پر بھی مسمیچ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ انسان جو بھی آپ نے بھراتا اس کے کمپیوٹر سکرین پر وہ یو ایس کبھی بھی وزٹ کرنے کا کیونکہ دوستو اگر ایک بار ریجیکٹ ہوتا ہے ویزا آپ کوئی بھی دوبار بھر سکتا ہے اور دوستو ایک میں نے سنا بھی ہے کہ لوگ ایجنٹ سہارا لینا چاہتے ہیں تو بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ایجنٹ کوئی بھی ایجنٹ اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ اسپانسرشپ لیٹر دلوا دے گا یا پھر وہ آپ کے ایک ایک میں پیسے دکھا دے گا تو آپ بلکل یقین نہ کریں کیونکہ جس کا اسپانسرشپ لیٹر آپ کو دلوا رہا ہے کچھ نہیں پتا کہ وہ انٹرویو لے رہا ہے آپ سے کون سی چیز اس کے بارے میں پوچھ لے کہ اس نے کیا کرتا ہے اس نے کیسی پڑھائی کری ہے اس نے دگری کہاں سے لیتی یا پھر اس کی کچھ پتا نہیں کہ اس نے اس کو لنگ کہاں سے کی تھی اور اگر اس میں کہیں پر بھی آپ لڑکھ کھڑائے آپ کی باڈی لینگویج بھی اگر وہ ہوتی ہے تو وہ فورن آپ کو اس میں بین اس میں کٹیگری میں ڈال سکتا ہے تو بلکل بھی کسی ایجنٹ کا بلکل سہارا نہیں لینا ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی ایجنٹ گارنٹی نہیں دلوا سکتا کہ کوئی انسان آپ کو یو ایس ویزا دلوا سکتا میں اگر کہوں کہ بھئی میں بلکل بھی میں اپنے ماباپ اگر کسی کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ میں کسی کو ویزا دلوا دوں نہیں یہ اس وقت انٹرو کی جو ونڈو ہے وہاں پر ہی ڈیس سائیڈ ہوگا اور جو سب سے لاست چیز بچتی ہے دوست وہ ہے لک کہ آپ کو ویزا اس وقت ہی مل جانے والا ہے یا پھر وہ آپ کو کوئی سلپ دے دے گا بیک گراؤنڈ چیکنگ میں ڈال دے گا ویزا اور وہ بیک گراؤنڈ چیک ہونے کے بعد مل جائے گا یا پھر یہ اس وقت وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے گا اپلیکیشن کو کچھ نہیں پتا ہے مگر جب اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے ویزا اپلائی کر سکتے ویزا لگنے کے بعد آپ اپنا پاسپورٹ دیکھو گے ویزا دیٹیل دیکھنا ہے ویزا کتنے ٹائم پیریٹ کے لیے لگا ہے لیکن جو ایک سے دس سال کے لیے لگا ہے سنگل انٹری لگا ہے یا پھر ملٹیپل انٹری لگا ہے دس سال ملٹیپل انٹری کے ساتھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ آئے اور پھر دس سال تک رہ سکتے ہیں یا پھر آئے تو پھر ایک سال لگاتا رہ سکتے نہیں جب انسان آتا ہے اس کے بعد ایک سال کے پیریٹ میں جو ایک سال مان لو 2020 کوئی جنوری میں مہینے تک یہاں پر رکھ سکتا ہے اس کے بعد وہ واپس چلا جائے گا ان 2021 میں آگین وہ انسان چھے مہینے کے لیے واپس آ سکتا ہے تو یہ ملٹیپل انٹریز کا مطلب اگر اس میں کوئی بھائی کیس ہے کوئی ایسی ضرورت آن پڑی کسی چھے مہینے سے زیادہ رکنا ہے تو اس کے لیے پھر ان کو ایکسٹینشن کیلئے اپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے اور وہ ایکسٹینشن کتنے ٹائم کا ملے گا یا کتنے ٹائم کے لیے آپ اپلیکیشن آپ نے ڈالی ہے وہ آپ کو کتنا ایکسٹینشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں جتنا ایکسٹینشن آپ کو ملا آپ اس حساب سے اتنا ایکسٹینشن کی ٹائم میں آپ چھ مہینے کے بعد اور اتنا رہ کر پھر واپس چلے جائیں گے ویسا ہی جو نورمل رول ہے کہ آپ اگلے سال پھر سے آسکتے ہیں چھ مہینے کے لیے اور ایک سال کے اندر مہینے رہ کے واپس چلے جائیں گے دوستو یہ تھا توریسٹ ویزا جس پر کوئی بھی آسکتا ہے اور الگ جرورت ہیں جس کے نہیں آسکتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ انفرمیشن آپ کو بہت کام آئے گی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا یہ ٹائم اور وہ پہلے ہی منشن کر دوں گا میں کب آؤں گا تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو کچھ اور آپ کی کوئریز ہیں آپ کچھ اور ویزا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے سوالوں کو تیار رکھئے ہم لائیو ملیں گے اور پھر بات کریں گے آپ کوئی بھی سوال ہو تو لے کر آئیے اور دوستو اسی کے ساتھ میں کہوں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے دوست اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے وزر لیتا ہوں مجھ اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور میں بھی آپ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھوں گا thank you very much